بسم اللہ الرحمن الرحیم عزت معاف لداخ پروبنس کے جمہو کشمیر نیشنل کانفرنس پریزیڈن جناب قمری علیہ خون صاحب سٹنگ کانسیلر پوائنٹ کانسیڈنسی جناب محمد عمین صاحب جنرل سیکٹری پارٹی جمہو کشمیر نیشنل کانفرنس جناب زاکر صاحب میرے ٹیم میں موجود میڈیا ٹیم حضرات اور پارٹی ورکرز پاس سے دور سے آئے ہوئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ سب کو اس شورڈ نوٹس بلانے کا ایک ہی مقصد ہے ہمارا جیسے کہ آپ سبھی کو معلوم ہے جب مکشمیر نیشنل کانفرنس کاریل یونٹ اپنے سیمبل کے مسئلے کو لے کر کوئی ایسا دروازہ نہیں بچائے جہاں پر ہم گئے نہ ہو اور یوٹی ایڈمنیسٹریشن جس طرح سے آپ لوگوں کو پتا ہے اس طرح سے زیادتی کر کے ہماری پورے جماعت کو جو ہے جس طرح سے ہمیں حق ملنا چاہیے تھا ہمارے سیمبل کا اس کو مجبور کر کے ہمیں ہر کوڈ پر جانے کے لیے ہر کوڈ میں پیشی دینے کے لیے جس طرح سے مجبور کر کے یہ پورا سلسلہ آپ سبھی کے سامنے ہے تو اس ایک میں ایک ڈیولیپمنٹ میں آپ سبھی کو ہم نے یہاں پر بلانے کا یہ مقصد تھا کہ ابھی ریسنلی کوڈ نے پھر سے آج ایک آرڈر دیا ہے کہ نو تاریک اور چودہ تاریک کے جو آرڈر سے جو پہلے سنگل بینچ چاہیے تھا اور پھر ڈیویجن بینچ چاہیے تھا وہ دونوں ہمارے فیور میں آئے تھے یعنی جمہو کشمیر نیشنل کانفرنس کی فیور میں آئے تھے اور یہ کہہ کیا ہے تھے کہ ہمیں یہ سیمبل ایلوٹ ہونا چاہیے اس میں جیسے کہ آپ سبھی کو معلوم ہیں حاجی صاحب نے بھی بتایا تھا پہلے اور کمر صاحب نے بھی آپ سبھی سے میڈیا حضرات میں بھی میڈیا میں بھی یہ دیا تھا کہ جس طرح سامن بھی پارٹی کو اور پہلے بھی جو پاس پیکٹس میں الیکشنز ہوئے ہیں اور وہ ریجنل پارٹیز کو جو چیف الیکشن کے ساتھ وہ چیف الیکشن آفیسر کے ساتھ وہ ریجسٹر تھے اسی طرقے سے ہمیں بھی یہ چیز ملنا چاہیے تھا بڑ افسوس کیا مقام ہے کہ پورا یوٹی ایڈمنیسٹریکشن بھارتے جاندہ پارٹی کا ایجنٹ بنتے ہوئے اس چیز کو ہم سے دور رکھا گیا ہے ہمیں یہ سمجھ میں سمجھ سے باہر ہے لہٰذا اب کوٹ نے بھی دو بار آرڈر دے دیا ہے ایک نو تاریخ اور ایک چودہ تاریخ کو پہلے سنگل بینچ سے اس کے بعد انہوں نے یوٹی ایڈمنیسٹریکشن نے تین سو پیچ کا اپیل کہا ہے اسی اپیل کو خارج کرتے ہوئے چودہ تاریخ کو پھر سے یہ جیز ہمارے فیور میں آئی ہے ہمارے فیور میں یہ ریزلٹ آئی ہے لہٰذا آپ سبھی سے گزارش ہیں اور یوٹی ایڈمنیسٹریکشن سے خاص کر ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جس طرح سے اونریبل کوٹ نے آپ کو کنٹمٹ آف کوٹ میں بھی آپ کو بھلایا ہے اور ابھی یہ کہا بھی گیا ہے کہ تئیس تاریخ کو اگر آپ اس چیز کا فالو نہیں کرتے ہیں کمپلائنس نہیں کرتے ہیں تو کل آپ کو جو ہے کمپلائنس ریپورٹ جو ہے آپ کو پرسنلی جو ہے وہاں پہ پریزنٹ ہونا پڑے گا اس میں ایڈوائزر ٹو ایل جی ہے دوسرا پارٹی اور ایک ہے وہ ہمیں نہیں معلوم کونے لہٰذا ہمیں آپ سبھی سے یہ میسیج دینا چاہتے ہیں آپ ورکرز حضرات کو بھی اور یوٹی ایڈمنیسٹریکشن کو بھی ہمارے ایک کلیر میسیج ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ آپ ہمارے ساتھ یہ زیادتی کر رہے ہو آخر کیا ریزن ہے آپ ایک چھوٹے سے الیکشن کو ایک چھوٹے سے لوکل الیکشن کے پیچھے نیشنل کانفرنس کو اتنا دیوار کی طرف دھکننے کا کیا وجہ ہے ہم یہ کوشن کرنا چاہتے ہیں یوٹی ایڈمنیسٹریکشن سے حد ہو گئی ہے دو بار آرڈرز آ گئی ہے جمہو کشمیر ہائی کورٹ کی طرف سے ہونڈرے بل ہائی کورٹ کا آرڈر آپ نہیں مجھنا چاہتے ہیں کہ قانون سے بڑھ کے ہو گئے آپ ہائی کورٹ کا قانون کو آپ نہیں مان رہے ہو تو اب ہم کہاں جائے یہ بہت بڑا سوالیں نشانیں ہم سب کے لیے لہٰذا اس کے بعد قمر صاحب بھی آپ کے سامنے یہ چیز رکھیں گے یہ چیز کو کلیر کر کے رکھیں گے کل تک کہ ہم ویٹ کر رہے ہیں اس کے بعد جو بھی ہمیں قدم واجے قدم اٹھانا ہوگا وہ ہم اٹھائیں گے قانونی طریقے سے آج تک ہم چلتے آئے تھے اور چلتے رہیں گے انشاءاللہ لیکن قانون کا بات اگر آپ نہیں مانیں گے اس کے بعد جو ہم اپنا راہ عمل خود تے کریں گے انشاءاللہ اور اس کی ذمہ داری پوری پوری یو ٹی ایڈمیسٹریشن کی ہوگی ہماری نہیں ہوگی اس کے بعد قمر صاحب جو ہے سوگئی پریزیڈنٹ جناب قمری لاخون صاحب آپ کے بیچ میں دو بات رکھیں گے ان کا ہمیں جو آرڈر ابھی آیا جسٹ ناو ابھی آیا انہیں بھائی کورڈ نے جو ان کو یہ دے جیا ہے یو ٹی ایڈمیسٹریشن کو کہ آپ اس کو کل امپلائی کر کر یعنی عمل داناوت کو اس آرڈر سے جو پہلے پہلے ہیں جو ہوگے انہوں نے اپیل دائر کیا تھا جو ٹی ایمیسٹریشن نے وہ خارج کر دیا یعنی ہائی کورڈ نے خارج کر دیا ان کی سکانڈ ویسٹریشن کو ایک خارج کر دیا دونوں آرڈر نے ہمارے فیور میں دنوں آرڈر نے ہمارے فیور میں ہے اور اس سے پہلے جو ہے نا ڈی سی کی طرف سے جو ریکمنیشن گیا وہ بھی ہمارے فیور میں تھی یا فیور کیا ہمارا تو فیور نہیں کرنا تھا لیکن قانون کی مطابق تھا وہ سب چیز ہے قانون کی مطابق چل رہا تھی اسی بعد پھر ان کے لا ڈپارمنٹ کے جو وہ بھی ہماری فیور کی پاس تھی ہور پیور بھی میں نے کہناہی انہوں نے جو اپنین نے لا ڈپارمنٹ کا اپنین تھا انکے اپنے اپنی ان مسیسے ان کا لا ڈپارمنٹ انہوں نے اپنین دیا کہ یہ لیگل ہی جو ہے ان کو سمبول ملتا ہے آپ دے دینی چاہیے سو یہ گیا مجبورا ہمیں ہائی کمانڈ کے ذریعے ہائی کھٹ کھٹانا پڑا ہائی کھٹ کھٹانا پڑا ہم لے گئے صحیح تھے اور ہم صحیح تھے اسی وجہ سے چلی ہے پھر ہمارے حق میں آرڈ کر دیا کہاں ان کو ملنا چاہیئے تو اس کے بعد پھر اپیل میں گئے ہیں دیکھئے یعنی ان کو کتنے پریشن میں گئے ہیں اپیل بھی آنے کیا تھا کیوں جاتے ہیں نیشن کافر سے کمنا ڈڑتا ہے کیا ہے نیشن کافر سے اچھا ان کے پتر کیا سلسلہ ہے کس طریقہ ان کو دباؤ میں کام کرتا ہے پریشانی ان کو ہے تو یہ اپیل میں گئے ہیں تین سو پیجز کا جو ہے وہ اپیل کی جو ہے ان کو ملنا نہیں چاہیے جو ہمارا قائمی رکھنا چاہیے انہوں نے پھر دیا کہ جو خلقہ جنجمن ہے اس کے خلاب دیا انہوں کہا کہا پھر سکرن بیج نے بھی ان کو ان کی جو عرضی تھی اس کو خالج کر دیا یعنی پھر ہمارے پھر میں بات آگیا اس کے بعد انہوں نے وہ بھی امپلیمنٹ نہیں کر گیا آج دے پھر کہیں کہتا تھا سفرین کو پھلان یہ کریں اچھا شیر اور تو ہائی کور کر دو ہمارا ہے سفرین یعنی پھرس تے لے کر سکنڈ تک یعنی سکنڈ بیج تک جو ہے ہمارے ہاں پر بات آگئے ہیں اب کوئی ان کو راستہ ہی نہیں چاہیے کوئی چارہ ہی نہیں ہے یہ الارمنٹ کے بات دینے اب یہ بہانہ بہانہ راتے بہانہ راتے بہانہ رات آج جو ہے ان کے خلاب کنٹم نوٹیس کی بات آگیا یعنی یوٹیو ایڈ میریشن کے بات کنٹم نوٹیس کی بات آگیا تو پھر یہاں پہ ہائی کور نے اور ابھی ابھی ایک آرڈر کر دیا کہ آپ اس کو امپلیمنٹ آرامال درامات کرو یعنی آرامال درامات ان کو پڑاو جو ہے ان کا نشان ہے یعنی حال جو ہے اس کو آپ الارٹ کرو ان کو سمبول کے اگر نہیں کرتا ہے تو پھر آپ کو تربیش تاریخ کو جو ہے یہاں ٹائم میں چھوکیا ہے اس میں آپ کو الارم پرسن جو ہے آپ کو اپیئر ہونا ہے کنٹم کے لئے کنٹم کے لئے تو آپ کو ان کو معلوم ہے کہ کیسے کیا ہوتا ہے اب دیکھ لیتے ہیں ہم لوگ کی کس طرح سے جو ہے کل تک جو ہے یہ کل کیا ایکشن اٹھا لیں گے اس میں حساب سے جو ہے ادھرویز اور اس کو ایکشن اٹھا دیں گے یہ میرا کہنا ہے اور اس میں ہمیں اتنا کہیں گے کہ ہمیں جو ہے وہاں پہ تر ہمارے ہائی کمان کی طرح سے بات آگئے اب ابھی ایکشاز والی بات جو ہے نہ کریے پرشانتی ہوئے کہ آپ ان سے چلئے ہم یہ لوگ کیا اعضاء اٹھا تھے اس کے بعد پھر آگئے ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں اس نے حساب سے آگئے بڑھیں گے کیسا ہاں یہ ہم لوگ کو اور پھر بھی آپ لوگ کو جو ہے کل دس بجے کر رکھیں ہاں دس بجے دس بجے ہم لوگ کر رکھیں گے آپ کو پھر بھی آپ آجائیے سبتہ یہ دس بجے میں کیا نا مجھے رہنا چاہیے دس بجے آجائے سبتہ یہ کیا اس میں عمل دار رحمت سے رہتا ہے اور میں ابھی بیج رہا ہوں سبتہ کہ ابھی میرے رابطہ ہے سبتہ امیسرین کے تغرم آدھا جوہے آفیسر اسے وہ حکم ہے کہتہ غلطی نہیں کرنے چاہیے کہ ان بھی جاروں کو جوہے اوپر پتہ کیا ہے ان کو آگے پھریجر کیا ہے اوپر والوں کو وہ اس پیری ہے جوہے آگے جا کے جوہے پھائل آگے بیج دیتا تو وہاں پر پھائل کو پھول کر کے بیجتا ہے یہ سلسلہ ہے تو کل تک آپ انشاءاللہ دیکھیں گے ہمیں دہی ہے کہ کل جوہے یعنی یہ ہماری جوہے کوٹ کی آرڈر سے جوہے ایسیو کیا ہے عمل دارا مت کریں گے پھول ویل پھول ویل ملے پھول ملے پھول ملے پھول جوہے وہ جائے گا اور آپ لوگ کو ہمیں ابھی یہ سب چیزیں پارٹی ہائکمان کی طرح سے مجھے ابھی بات آگے کہ ابھی کوئی حتیاج والی بات نہ کریے ہم مجھے رہیے گا کہ دیکھیں کیا آسل چلے آجاتے ہیں یہ بھی آپ سے کہنا چاہتا تھا انہی بات ہوں گا دے چیزیں ہیں شکریہ Jammu Kashmir National Conference Zin Ava Jammu Kashmir National Conference Zin Ava Jammu Kashmir National Conference Zin Ava بالتبین پھول موسیقی